نمسکار کیسے آپ سبھی لوگ فل فائل میں آپ کا سواگت ہے یہ تصویر دیکھئے تین دن میں تراہیم آم یوکرین میں مہا ودونس آج کی سب سے بڑی خبر راہول ایک بار ہمارے جتنے بھی درشک ہیں پہلے آئیے ایک بار ذرا کیم فور پر اپنے درشکوں کو میں بتانا چاہوں گا کیار زیلنسکی کے خلاف بگاوت ہونے والی ہے زیلنسکی نے لگ بگ لگ بگ اپنا آدھے سے زیادہ منتری منڈل جو ہے اس سے استیفہ لے لیا ہے اور یہ آج کی سب سے بڑی خبر ہے لیکن اس سے پہلے تین دن سے یہ دیکھیں آپ آپ علاقے دیکھئے یہ یوکرین کا میپ ہے سومی کوپیانگز باک مک مریو پول زیپوریجیا کھیرسون مکولیب لویب ایوانو فرانکویس لچک چنہیو سومی یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر نون سٹاپ پچھلے تین دن سے روش نے بینکر بمبارٹمنٹ کیا ہے چار بجے کی چار بڑی خبریں سیدھ آئیے ہمارے جتنے بھی درشک ہیں آج کی جو بڑی خبر آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں پہلی خبر یوکرین میں مہا ودونس میجر اٹاک کیا ہے یہ دیکھئے ذرا ہزباللہ کا نورت اسرائیل پر ودونس اکھاملہ یہ بڑی خبر مجھے منیش اور سمیت میرے صحیحوں کی دونوں نے دیئے ہیں منیش کے تو فون پر لگا تھا اور علام بجرہ ہے وہاں پر جو خبریں آ رہی ہیں اور یہاں پر ایک ایک بیجول اس وقت آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں تین دن سے یوکرین میں ترہیم آم یوکرین میں آٹھ پرانتوں پر میزائل اٹاک ہوا ہے بڑا بھینکر اٹاک ہوا ہے امریکہ سے لوٹنے کے بعد زیلنسکی کا سرکار میں آپریشن کلین زیلنسکی کا حال شولے کے جیلر کی طرح ہو گیا ہے آدھے ادھر جاؤ آدھے ادھر جاؤ اور باقی میرے پیچھے آؤ صرف ان کے پیچھے نیٹو ہے اور کچھ نہیں اور روس کا امریکہ یوروپ پر لانگ رین میزائل سے حملے کی واننگ اور یہ بہت بڑی خبر ہے بہت بڑی خبر ہے اس میں لیور آف کی ایک خبر ہے جو کہ میں چاہوں گا میرے سیوگی پرشوتم جی اس کو بھی اپ ڈیٹ کر دیں لیکن اس وقت پہلا ویجول پوروی گازہ میں اسرائیل کا وناشک حملہ بریکنگ اور شاٹ میزائل حملے میں یو این ایجنسی کا سکول تباہ سکول میں ہوا سڑا کے ہونے کا دعویٰ سکول میں لمبے وقت سے رہ رہے تھے فلسطینی فل فریم پر شاٹ دکھائیے یہ اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس وقت آپ کے یوٹیوب پر ایک ہی چینل پر ہمارا براڈکاست آ رہا ہے اب سے کچھ چڑوں میں دونوں تینوں پر ہمارا براڈکاست شروع ہونے والا ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں سیدھا آئیے ایک اور بڑی خبر بریک کریے آئی ڈی ایف کے میزائل حملوں سے گازہ میں ہا ہا کار بریکنگ اور شاٹ دکھائیے شاٹ دکھائیے راہول یہ دیکھئے یہ اس وقت کی بڑی خبر راہول میں چاؤں گا دولوں بیجول دکھائیے گا تازہ حملے میں حماس کا کمانڈ سینٹر تباہ ہو گیا ہے حماس نے کالج میں بنایا تھا نراتھ کانا حملے میں حماس کے کئی لڑاکوں کی بوت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے دونوں بیجول دکھائیے راہول جو اس سے پہلے والا ایک بیجول تھا اور رائٹ سائیڈ میں وہ بھی دکھائیے گا اس سے پہلے والا بیجول جو رائٹ سائیڈ میں تھا وہ بھی دکھائیے یہ آپ کے سامنے کی تصویریں میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور میں چاہوں گا ذرا یہ دونوں بریکنگ دونوں شاٹس کے ساتھ سیدھے ایک قوک ریاکشن یہاں پر سیدھے میں چلوں گا یہاں پر منیشہ میرے ساتھ ہے منیش جو اٹیک چل رہا ہے مجھے ترند بتائیے اس کے بارے میں کیا جانکاری آ رہی ہے گازہ میں یہ بہت بیجر اٹیک ہے شاپ ریاکشن رکھے گا پلیز بلکل دیکھیں گازہ میں اسرائیل کا ایک بار پھر سے اٹیک شروع ہو گیا ہے اور اس اٹیک کو اگر آپ کہیں انسٹیگیٹنگ پوائنٹ جب چھے بندگوں کے شب ملے اس کے بعد سے اسرائیل نے گازہ پر ایک بار پھر سے کاروائی شروع کر دیا ہے حالانکہ یہ اس ایکشن کی وجہ سے اسرائیل کے بھی تربیر لوگوں میں بیچے نہیں اس لیے ہے کیونکہ انہیں اندرسہ ہے کہ بانکی بچے ہوسٹیج کے بھی جان کو خطرہ بنا رہے گا اس طرح کی اٹیک سے آپ جو بدھارے منیشت سب کے بیچ پہ ایک اور بڑی کبر سیدھ آئیے یہ یوکرین میں مہا ودوانس کی تصویریں میں اوہ شاٹ دیکھئے ذرا پوک روپس کے علاقے میں جاری ہے بھی شر جانگ اس وقت کی بڑی کبر یہ بڑی کبر میں دکھا رہا ہوں حملے میں یوکرین کے کئی آمد ویکل توا اس وقت کی بیچ پہ ایک اور بڑی کبر یوکرین کے وحلے دار میں بہت بڑا حملہ ہوا ہے بریک کریے ذرا کلس اپ بام حملے سے دہلی یوکرینی شکا رہے ہیں یہ دیکھے شاٹ دیکھے شاٹ دیکھے ذرا وہ ڈانو علاقے میں یوکرینی بیس پوری طرح فل فرم پر شاٹ دیکھائی ہے یوکرین کے سیکلو سینکوں کی موت کا بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ شاٹ دیکھے ذرا دونوں شاٹ دیکھائی ہے ایک ساتھ ذرا رہا ہو دونوں شاٹ یہ اس وقت کی بڑی کبر ایک طرف گرانڈ ایمیل آرے سے حملہ اور دوسری طرف یہ جو اٹیک آپ کے سامنے چل رہا ہے یہ دیکھے رہول میں چاہوں گا ذرا یہ دونوں شاٹ کو دکھائیے رائٹ والے شاٹ کو نیچے رکھے گا اور لیفٹ والے شاٹ کو اوپر رکھے گا اور سیدھے چلیے سمت کے پاس صرف دونوں شاٹ میرے اور سمت کے بیچ پہ سمت یہ تو ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے فروری میں جو اٹیک شروع ہوا تھا آج سے قریب پورے تین سال پہلے دیکھے بلکل آپ دیکھیں کیف پہ دوہزار بائیس کے بعد لگاتار اتنے بڑے اٹیک پہلی بار دوبارہ سے کیے جا رہے ہیں کیف لگاتار روس میں میں سمت کیف پر آ رہا ہوں یہ جو اب میں بات کر رہا ہوں کرس کا علاقہ ہے جو ڈونس کا علاقہ ہے وہاں پر خارکیب کا علاقہ ہے وہاں پر جو آپریشن چل رہا ہے دیکھے بلکل نشان تکر آپ دیکھیں کہ ابھی بھی لگاتار روس کی طرف سے بڑے ائر سٹائکس کیے جا رہے ہیں خاص طور پر روس چاہتا ہے کہ گراؤنڈ فورسز کے اندر جانے سے پہلے اوفنسیف آپریشن گراؤنڈ پر چلانے سے پہلے سارے علاقوں پر زیادہ سے زیادہ ائر سٹائکس کی جائے اور اس سے پہلے وہ یہ سنشت کرنا چاہتا ہے کہ پیچھے کے علاقوں میں خاص طور پر چاہے وہ خارکیب ہو چاہے وہ کرس کے پیچھے کے علاقے ہو لویو ہو ان سبھی علاقوں میں ان کمانڈر ان کنٹرول سینٹرز کو اور یہ پھر آپ جو بڑے رسط کے علاقے ہیں ان کو پوری ترکے سے دسٹرائے کر دے تاکہ جب اس کی گراؤنڈ فورسز اندر داخل ہو بڑے سکیل پر آپریشن چلائے تو نشن طور پر یکرین کے پاس بیک اپ ٹیمز نہ پائیں اوکے سمیت بھی وید می سٹانڈ بائی